مردہ تحریف کرے گا تو اٹھ کے سب بھاگ جائیں گے جببار بھائی پہلے بھاگیں گے مردہ میری تحریف کر رہا ہے میرا کیا حشر ہونے والا ہے معلوم نہیں مردہ کی نظر میں آیا ہوں مردہ میرے سے راضی ہو گیا ہے میرا کیا حال ہو گیا اللہ بھاگ بس بھاگ مردہ تحریف کرتا ہے جببار بھائی مردہ کی تحریف کرتے ہیں کیا اچھے کیا اچھے عدوی تھے جی اللہ بخش بھائی کیا اچھے عدوی تھے جی کیا راضی ہو گیا صاحب کیسے اچھے عدوی تھے جی زندہ مردہ کی تحریف کرتا ہے مردہ زندہ کی تحریف کرتا ہے جاہل کیا تحریف کرے گا بے ارادہ مستر کیا تحریف کرے گا آج اس کیا تحریف کرے گا اندھا بہرہ اندھا کے اندھا بہرہ پہلے کون اندھا پہلے کے بہرہ پہلے ملوم نہیں پہلے بہرہ پہلے بہرہ بہرہ کیا تعریف کرے گا اس نے سنائی نہیں کچھ تو کیا تعریف کرے گا اندھا کیا تعریف کرے گا دیکھا ہی نہیں وہ کیا تعریف کرے گا گونگا کیا تعریف کرے گا اللہ نے اسی لئے کہا کہ تم مادوم ہو تم بزات مادوم ہو تمہاری ذات ادم ہے وجود تمہاری صفات ہائی نہیں نہیں وجود تم میں آئی نہیں تمہاری ذاتی صفت وجود نہیں ذاتی اعتبار نہیں ہے لہذا احمداللہ اللہ کی تعریف کرو نہیں کہا الحمدللہ کیا معنی الحمدللہ کے معنی کیا الحمدللہ سب تعریف اللہ کی ہے سب تعریف اللہ کی ہے الخاتم لی کیا معنی انگوٹھی میری ہے الخلم میرا ہے خلم میرا ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ کی ہے کیا مطلب تعریف کرنا اللہ کا کام ہے بندے کا کام نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے اعتباراتِ علوہیت چاہیئے اعتباراتِ علوہیت حقیقتاً منصوب اللہ کی طرف ہیں اللہ سے منصوب ہیں ابھی میں نے کہا کہ تعریف کون کرے گا مادون کرے گا کہ موجود کرے گا مفخود کرے گا کہ موجود کرے گا ہائی کرے گا کہ میت کرے گا کون کرے گا تعریف میت کرے گا ہائی کرے گا زندہ کرے گا جاہل کرے گا کہ عالم کرے گا تو حقیقت میں تعریف کرتا کون ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ کی ہے تم کیا کروگے تعریف تم الحمدللہ سب تعریف اللہ کی ہے اب حمد کیا ہے کیا حمد کیا حمد بلد گیا تعریف تعریف بلد گیا پرائیس پرائیس ہے پرائیس برابل وہ بھی معلوم معلوم نہیں سب کو معلوم نہیں پیا رکھنا کیا معلوم نایشہ کیا پچھتا ہے معلوم نہیں کیا سیاسی کے کیا سیاس کر رہا تھا پرائیس پرائیس دی لارڈ انہیں بولتا ہے احمد الراب رب کی تعریف کرو انہیں رب کی تعریف کرو کہیں نہیں ہے کہیں بولانی قرآن میں اللہ کی تعریف کرو بتاؤ کہیں اللہ کی تعریف کرو قرآن میں ہے کیا بتاؤ حافظ ہیں احمد اللہ کا حرص قرآن میں وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ بول رہا ہے سمجھ میں آرہی ہے بندے کا ذکر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے سب تعریف یہ تعریف کیا ہے تعریف کیا ہے تعریف کیسے گر دیتے بیان کرنا تعریف کرنا کسی کی اچھائی بیان کرنا یہ تعریف الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جب تک اللہ تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی کوئی مخلوق معرضِ وجود میں نہیں آئی تھی اللہ ہی اللہ تھا تو اللہ تعالیٰ مستحق تعریف تھا لائق حمد و سپاس تھا یا نہیں تھا مستحق تعریف لائق حمد و سپاس ہمارے انوار دن صاحب بھول گئے جی الحمدللہ حمد جب اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور کوئی چیز تھی نہیں تو کون اس کی تعریف کر رہا تھا تو کیا اس وقت خابل تعریف نہیں تھا خابل تعریف تھا لیکن تعریف کون کر رہا تھا بس اللہ ہی اللہ تھا اور تو کوئی تھا ہی نہیں جو اس کی تعریف کرے پھر اس نے اپنے حبیب لبیب اپنے حبیب مکرم سید عالم نور مجسم رسول حاشمی و متلیبی فدا امی و آبی صلی اللہ تعالی و علیہ وآلہ وآلہ قیدہ فرمایا کہا میرے محبوب میں پسند آیا میں کیسا لگا اب ان کی تعریف کا دور شروع ہوا ان کی تعریف کا دور شروع ہوا کہا محبوب ایسی تعریف تو کر رہا ہے خیامت کی بزم سجاؤں گا لبائے حمد تیرے ہاتھ میں دوں گا حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا سب اس جھنڈے تلے ہوں گے حمد تیرے جھنڈے تلے آدم ہوں گے نو ہوں گے شیس ہوں گے کوئی حمد نہیں کرے گا اور تو حمد کرے گا اور ایسی حمد کرے گا کہ اولین و آخرین ویسی حمد نہ کر سکیں گے اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ تو نے جیسے مجھے دیکھا ہے ویسا کس نے دیکھا ہے تو نے جیسا مجھے پہچانا ہے ویسا کس نے پہچانا ہے تو نے جیسا مجھے جانا ہے ویسا کس نے جانا ہے تو نے جو مجھ سے محبتیں لئے تو حمد سے خصہ شروع ہوا اور خیامت میں بھی حمد پر خصہ ختم ہو رہا ہے وَبِي لِوَاعُ الْحَمْد بِيَدِي لِوَاعُ الْحَمْد لِوَاعِ حَمد حَمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا یہ میرے ہاتھ میں کیوں ہوگا حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں کیوں ہم کر سکتے ہیں اللہ کی تو وہ ہی کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے